الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ کل گدشتہ کل سے ورلڈ کپ کا آغاز قطر کی سرزمین پر ہوا ہے یہ فیفا ورلڈ کپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور خاص طور پر اس کا فوٹبال کے کھیل سے تعلق ہے کھیلوں کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں اگر حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے تو اس کتاب کو پڑھ لینا کافی ہوگا جس کو زوینست نے ایک منصوبے کے طور پر تیار کیا تھا اور جس کو عربی میں بروتو کولات حکمہ صحیون کہا جاتا ہے یعنی زوینست ایلڈرز کے پروٹوکولز جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے زوینست کی طرف سے کہ وہ دنیا کو خاصتوں پر دنیا کے نوجوانوں کو کھیلوں میں اس طرح مشغول کر دیں گے کہ ان کے ذہنوں سے ان کے اسلاف کے مجاہدانہ کارنامے کھرچ کر پھیٹ دیے جائیں گے اور ان کی ساری دلچسپی کھیلوں میں ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلموں کا تذکرہ کیا فلم انڈسٹری کا تذکرہ کیا کہ ہم فلموں میں ایسا مشغول کر دیں گے اور اس کے اندر ایسی دلکشی پیدا کریں گے ایسے جنسی تماشب دکھائے جائیں گے اور اس طرح سے جذبات کو بھڑکا ہے جائے گا کہ قوموں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے قابو ہو جائیں گے اور نہ حکومتیں کامیاب ہوں گی نہ اسلاحی تنظیمیں کامیاب ہوں گی سب ناکام ہو جائیں گے بہت سے ان کے پلان و منصوبے رہے دنیا کی مالیات پر کیسے قبضہ کیا جائے گا اور دنیا کے میڈیا پر کیسے قبضہ ہوگا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو بینکوں پر کیسے قبضہ کیا جائے گا اس کی انہوں نے ایک زبردست پلاننگ کی اور اس پلاننگ کو ایک منصوبے کے طور پر پیش کیا اور اس کو مخفی رکھا لیکن بہرحال جو چیزیں مخفی ہوتی ہیں کسی نہ کسی وقت کھل جاتی ہیں اور پھر دنیا کے سامنے اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہر زبان میں ہوئے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیسے خوفناک منصوبے شیطانی اور ابلیسی منصوبے یہودیوں نے تیار کیے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کے نقطہ نظر سے جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ سیلیکٹڈ ونز ہیں وہ منتخب افراد ہیں وہ اللہ کے چہیتے اور لڑلے ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ جنٹائلز ہیں اچھوت ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں اور اس کا تو کوئی تصور بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ملکوں کی سربراہی کریں اور وہ طاقت اپنے ہاتھ میں حاصل کریں وہ مقابل پہ آنے کی کوشش کریں تو یہودیوں نے سب سے پہلے تو یورپ کو تباہ و برباد کیا عیسائیت کا جنازہ نکلوا دیا اور شروعی سے انہوں نے عیسائیت میں تحریف کی اور اس کے بعد پھر دو سو دھائی سو سال سے انہوں نے یورپ پر ایسا قبضہ کیا کہ خفیہ حکومتیں ہر ملک میں انہی کی قائم ہو گئیں اور پھر پہلی جنگ عظیم انہوں نے بھڑکائی دوسری جنگ عظیم انہوں نے بھڑکائی اور لیگ آف نیشنز انہوں نے قائم کی جس میں نوے پچانوے فیصد ذمہ دار اہدہ دار انہی کے لوگ تھے پھر اس کے بعد یونائیٹی نیشنز آرگنائزیشن بھی انہوں نے بنائی اور اس میں بھی کلیدی اہدوں پر وہی بیٹھے مناسب انہوں نے اپنے پاس رکھے یوں کہنا چاہیے کہ چابیاں ان کے پاس رہی ہیں اور اس کا جو نظارہ ہے ساری دنیا کر رہی ہے کہ انیس سو اٹھالیس سے جو انہوں نے مظالم فلسطین میں کیے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد پھر جس طرح منظم شکل میں مظالم کیے اور پورے فلسطین پر وہ قابض ہوتے چلے گئے اس کے خلاف قراردادیں پاس کی جاتی رہیں اور احتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہے لیکن کوئی اثر نہیں پڑا ان کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی سوال نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ نے ان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا اور عراق کے خلاف جھوٹ بول کر بھیانک ایکشن لیا گیا اور بارہ لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا گیا افغانستان کے خلاف ایکشن لیا گیا پورا ملک تاراج کر دیا گیا سیریہ کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا تو یہ اقوام متحدہ کا شیطانی اور ابلیسی نظام ہے جس نے سب کو اس طرح جھکڑ دیا ہے کہ وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں اور اس اعتبار سے سیاست کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے مالیات کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے سائنس ان کے ہاتھ میں ہے تمام جدید تحقیقات اور ان کے مراکز ان کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی بھی ان کے دارے اقتدار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی خیریت نہیں ہوتی ہے دنیا کی تمام قوموں کو انہوں نے ڈیموکریسی کا سبق پڑھایا در حقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر ملک میں پارٹیوں کی ایسی جنگ ہو ایسی لڑائی ہو اور ایک ایسا شکست اور فتح کا منظر نامہ ہو جس میں بار بار ملک پیچھے ہٹے وہ ترقی کرے پھر ترقی تباہ کر دی جائے اور احتجاج اور مظاہرے ایسے ہوں کہ املاک تباہ کر دی جائیں لوگوں کی جانے لے لی جائیں ایک پارٹی دوسری پارٹی پر چڑھائی کرے اور قبضے کے لیے پھر بڑی طاقتوں سے کوئی پارٹی مدد لے تو وہ ملک کا سعودہ کرے یہ ایک ایسا نظام بنایا گیا سے پہلے دنیا میں جو نظام بھی رہے زیادہ تر تو بادشاہت رہی اور اس نے بھی بے انتہا مظالم کیے لیکن یہ کہ ہر ملک کی بادشاہت الگ تھی اور ہر ملک کا بادشاہ اقتدار اور اختیار رکھتا تھا لیکن اب عالمی سطح پر کیونکہ دجال کا نظام برپا ہونا تھا اس کی تیاری کے لیے ضروری تھا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد کہ پوری دنیا کا نظام چند ہاتھوں میں ہو اور وہ چند ہاتھ ایسے ہوں کہ جو بظاہر خفیہ ہوں کوئی اگر تحقیق کرنا چاہے سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھ میں آ جائیں لیکن عام طور پر لوگ سمجھ نہ سکیں کہ پیچھے کون ہیں اسی لیے ایک اسطلاح ہے عربی زبان میں الدولت العمیقہ کی یعنی ایک گہری حکومت ہوتی ہے ایک ستھی حکومت ہوتی ہے اوپر کوئی صدر ہوتا ہے کوئی وزیر آزم ہوتا ہے کوئی وزیر آلہ ہوتا ہے مختلف عہدوں کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو ستھی حکومت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک خفیہ حکومت ہوتی ہے جو بڑی گہری ہوتی ہے تہدار ہوتی ہے اور اصلاً نظام وہی چلاتی ہے اس کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی بنیاد پر کسی پارٹی کو ہرائے جاتا ہے کسی پارٹی کو جتائے جاتا ہے اور ملک میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو یہ جو نظام ہے ڈیپ گورنمنٹ کا یا سیکرٹ گورنمنٹ کا یہ پوری دنیا میں قائم کر دیا گیا ہے اس لئے اس موضوع پر ایک بڑی بارکت الارہ کتاب لکھی گئی جس میں گورنمنٹ آف تھری ہنڈرڈ کے انوان سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ تین سو افراد ہیں اور یوں سمجھے لیے کہ فری میسن تحریک کے جو ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ مربوط کر لیا ہے اپنے تابے بنا لیا ہے وہ ان کے ہاتھ میں کمان ہے اور درحقیقت وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں تو اب یہ جو نظام ہے اسی نظام کے ماتحد کھیلوں کا نظام ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی کھیل ہوتے ہیں خاص طور پر جب عالمی سطح کے میچز ہوتے ہیں تو اس وقت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک سادہ کھیل ہو رہا ہے بلکہ اس کھیل کے پیچھے بہت سے کھیل ہوتے ہیں اور ان کھیلوں سے بہت سے مقاصد پورے کیا جاتے ہیں اقتصادی اور معاشی مالیاتی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بہت سے فیصلے مقصود ہوتے ہیں بہت سے ملاقاتیں اور رابطیں مقصود ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے ساتھ ساتھ تجارتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں اور سیاسی مسائل بھی زیر بحث آ جاتے ہیں اور بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تہوں کے اندر ہوتی ہیں ایسا تہدار نظام ہوتا ہے جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر جہاں تک تعلق ہے ایاشیوں کا تو کھیل کے ساتھ یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ گہری وابستگی رکھتی ہیں جہاں بھی بڑے پیمانے پر کھیل ہوتے ہیں وہاں کھلے بندوں شرابیں پی جاتی ہیں وہاں بدکاریاں ہوتی ہیں ایاشیاں ہوتی ہیں وہاں مرد و زن کے درمیان ہجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں جو ہوتلز تیار کیے جاتے ہیں ان کا جو سسٹم ہوتا ہے جو پوری دنیا سے افراد آتے ہیں کھیلنے والے بھی آتے ہیں اور زائرین آتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ساتھ بہت سے کلچر لے کر آتے ہیں بہت سے فتنے لے کر آتے ہیں بہت سے نیتیں اور خراب ارادے لے کر آتے ہیں بہت سے ایجنسیاں لے کر آتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے کہ نام کھیل کا ہوتا ہے لیکن شیطانوں کا ایک بہت بڑا استعمال ہوتا ہے جیسے اصلاح کے لیے دعوت کے لیے تبلیغ کا اجتماع ہوتا ہے یا کسی موقع پر اور کسی بڑی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اپنے اہداف اور مقاصد کے لیے تو دنیا میں جو یو این او کے تحت نظام چلنا آئے چاہے وہ فلمی دنیا کا ہو یا کھیلوں کی دنیا کا ہو یا سیاسی ملاقاتوں کا ہو یعنی چوٹی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں در حقیقت یہ جتنے بھی نظام ہیں جس عنوان سے بھی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اتنے شعبے اس عالمی نظام کے تحت قائم کر دیا گئے ہیں کہ کوئی طبقہ بھی انسانی وجود کا ان کے اثر سے بچ نہ سکے انہوں نے سب کو حسار میں لے لیا ہے بوڑے بھی اور جوان بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی اور ملازمین بھی اور تاجر بھی اور سیاستدان بھی اور قانوندان بھی جتنے طبقے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب حسار میں ہیں اور ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اسی حسار کے اندر ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو فری میسن تحریک کا ہے یعنی لا دینیت کو عام کر دینا ہے شیطانی نظام کو عام کر دینا ہے دجال کے ظہور کی تیاریاں کرنا ہے اس کے پورے انتظامات کرنے ہیں مذہب سے دین سے بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کر دینا ہے اوریانیت کو پھیلا دینا ہے اور جنسی انارکی کو اتنی شدت کے ساتھ عام کرنا ہے کہ کوئی شرم کوئی حیاء کوئی حجاب باقی نہ رہنے پائے بلکہ جہاں پر بھی مسئلہ حجاب کا آئے شرم اور حیاء کا آئے تو اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے بگل بجا دیا جائے ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ لگے کے سب سے بڑا مارکہ یہیں برپا ہو رہا ہے یہ سارے کام ہوتے ایسی فضا میں جب دس سال پہلے فیفا ورلڈ کپ کی اجازت قطر کو ملی تو دھوم مج گئی تھی عالم عربی میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ گویاں یوں سمجھئے کہ کسی کے اکلوتے لڑکے کی شادی کا وقت آ گیا اور بس اب وہ چاہتا کہ سارے عرمان نکال دے اور انتظامات میں لگا ہوا ہے کہ میں کیا کیا نہ کر دوں یہ صورتحال عالم عربی کی تھی یعنی جو پس منظر ہے شیطانی نظام کا عالمی ابلیسی نظام کا عالمی دجالی نظام کا اس میں اب خوشیاں اس طرح کی ہونے لگی ہیں ایسا کوئی موقع آئے تو پھولیں نہیں سماتے لوگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی تبدیلی اتنی زبردست لائی گئی ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کے نتیجے میں جو صحابہ تیار ہوئے تھے قربانی دینے والے جنہوں نے اپنی ہتیلیوں پر جانے رکھ دی تھی اور جنہوں نے شہر شہر فتح کیے پھر ملک ملک فتح کیے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کیسے وہ پورے دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں اور ظالموں سے کیسے نجات دے سکتے ہیں اور ایک آدلانہ نظام کس طرح قائم کر سکتے ہیں اس کو انہوں نے دکھا دیا اور دنیا کی دو سپر پاور کو زیر کر دیا یہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا سالے چودہ سو سال پہلے اس انقلاب عظیم کی اب تاریخ صفر رہ گئی ہے کتابیں رہ گئی ہیں اور صحابہ کا نام لینے والے بھی بہت سے ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں کوتے پھانتے ہیں لیکن ان کی صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ماحول میں ان کی صفات کو منتقل کریں اس کی توفیق نہیں ہوتی بالخصص حکومتوں کو تو سوال ہی نہیں کہ اس کا احساس ہو اس کا شعور ہو اس کی فکر پیدا ہو بلکہ درحقیقت حکومتوں کا جو نظام ہے عالم عربی کا ہو یا عالم عجمی کا ہو وہ نظام ہی قائم ہے اس چارٹر کی بنیاد پر جو ظاہر میں انسانی ہے اور باطن میں ڈیپ گورنمنٹ کے گہرائی میں اترا جائے تو وہ ابلیسی ہے یعنی اور کیونکہ ابلیس کا جو سب سے بڑا دنیا میں مظاہرہ ہوگا وہ دجال کے ذریعے ہوگا اور دجال دجل سے بنا ہے جس کے معنی ہے فریب کے دھوکے کے اور آنکھوں میں دھول جھوکنے کے اور الفاظ کا ایسا استعمال کرنے کے کہ سفید کو سیاہ سمجھا جائے سیاہ کو سفید سمجھا جائے جب آسمان بولے تو زمین مراد ہو جب زمین بولے تو آسمان مراد ہو جب تریاق بولے تو زہر مراد ہو جب زہر بولے تو تریاق مراد ہو استلاحات کے ساتھ یہ کھلوال کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ستکون سنوات خدعات یخونو فیہا الامین و یؤتمنو فیہا الخائن و یصدقو فیہا القادم و یکذبو فیہا صادم ایسا زمانہ آئے گا جس میں دھوکہ چلے گا کاروبار دھوکے کا ہوگا فریب کا ہوگا الفاظ کا تماشا ہوگا کھلوار کیا جائے گا امانتدار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا خیانت کرنے والے کو امانتدار کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا یہی دور ہے اور آج سے نہیں ہے ایک عرصے سے ہے جس میں زبان نے اپنی حیثیت کھو دی ہے اب زبان کے الفاظ ضرور ہیں لیکن واقعاتی زندگی میں ان الفاظ کے وہ معنی نہیں جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی نادان جاہل ڈکشنری دیکھ کر کسی لفظ کو سمجھ رہا ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیپ گورنمنٹس کا دور ہے گورنمنٹ آف ڈری ہنڈرڈ کا دور ہے یہ دجالی دور ہے اس دور میں جب کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہو مثلا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرف سے اگر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہو عالمی نظام کی طرف سے تو آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ وہ جب آسمان بولے تو آپ زمین سمجھئے وہ جب کالا بولے تو شفید سمجھئے جب شفید بولے تو آپ کالا سمجھئے اگر آپ کے اندر یہ فہم پیدا ہو جائے گا تو آپ زمانے کو سمجھ سکتے ہیں اور زمانے کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سیدھے معنے دیکھنا چاہے کسی اخبار میں کوئی خبر آئی اور آپ نے اس کو پڑھا اور الفاظ کی جو ظاہری اور ستی معنے ہیں وہ سمجھ لیے یا پھر آپ نکشنری کھول کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں اس لفظ کے معنے کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ بدھو بنا کے چھوڑیں گے گدھا بنا کے چھوڑیں گے بہرحال یہ ہے وہ ماحول اس ماحول میں جب قطر کو یہ موقع ملا کیا فیفا ورلڈ کپ اس کے ہاں ہوگا تو قطر میں بھی خوشیاں منائی گئیں دھوم بچ گئیں اور یہ کہ بڑی فتح گویا کہ حاصل ہوئی اور ظاہرے کے جو لوگ بھی دردمند ہیں فکرمند ہیں جو احساس رکھتے ہیں جو اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہیں قرآن و حدیث سے واقف ہیں ان کو کبھی خوشی نہیں ہوتی ایسے موقعوں سے اور ایسے مظاہروں سے اور اس عالمی نظام کے کسی بھی حصے سے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر زہر ہے اس کے اندر بڑے فتنے ہیں اور اس کے اندر وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے جو دین مرحق کے خلاف ہے اللہ کے خلاف ہے رسول اللہ کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے مطالبات کے خلاف ہے یہ سو فیصد یقینی بات ہے اس لیے ظاہر ہے کہ میں بھی تھوڑی سی حص اس کی رکھتا ہوں تو مجھے افسوس تھا کہ کس طرح سے دولتوں کا استعمال جن کے محتاج افریقہ کے وہ غریب ہیں جن کو کھانے نہیں ملتا ہے جن کو چاول اور آٹا نہیں ملتا ہے جو بھوکے ہیں جن کی پسلیاں دکھ رہی ہیں کتنے مستحق ہیں وہ یمن کے لوگ جن کی ہڈیاں جسم سے دکھ رہی ہیں کتنے مستحق ہیں افغانستان کے وہ لوگ جن پر بکمری اور قہت مسلط کیا گیا ہے اور کتنے دنیا میں ایسے انسان ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں جب ان کے تن کو کپڑا مل جائے اور ان کا سر چھپانے کے لیے کوئی گھر مل جائے اور ان کو کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی مل جائے بے شمار انسان ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ فضولیات میں اور کھیل اور تماشوں میں پیسے صرف کیے جائیں دولت صرف کی جائیں تو بہرحال یہ مظاہر جب سامنے آئے کسی بھی ملک کی طرف سے سامنے آتے جب قطر کی طرف سے مظاہر سامنے آئے کہ اربوں ڈالر اسٹیڈیم پر خرچ ہو رہے ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک رات اور ایک دن کے کھیلوں کے لیے کچھ انتظام ہو رہا ہے بس زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم کا انتظام ہے یعنی کھیل ہوتے رہیں گے جس سے پوری قوم کا ایک مزاج ہسٹیریائی شکل میں کھیلوں کا بن جائے گا توجہ ساری کھیلوں کی طرف ہوگی اور جو اصل موضوعات ہیں انسانیت کے موضوعات ہیں اور اسلامیت جن چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہے اور عالم اسلام کی جو ضرورتیں ہیں وہ ذہن سے نکال دی جائیں گی ظاہر ہے کہ نہ تعلیم کے ذریعے ان کے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں نہ تربیت کا انتظام ہو رہا ہے نہ میڈیا ان کی اصلاح کر رہا ہے ہر طرف ہر طرف فتنے ہیں اور ہر طرف وہ چیزیں موجود ہیں جو شیطانی نظام کو دعوت دیتی تو بہرحال یہ دیکھ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہوگا تو اپنے تمام فتنوں کے ساتھ ہوگا اپنی تمام لانتوں کے ساتھ ہوگا اپنے ابلیسی و دجالی نظام کے ساتھ ہوگا لیکن لیکن بہرحال میں حکومت قطر کی ایک حد تک تعریف کرتا ہوں اور ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک خاص فکر کے ساتھ اور اپنی اسلامیت کو ہر حال میں برقرار رکھنے کے فیصلے کے ساتھ یہ تحقیہ کہ وہ ورلڈ کپ کا انتظام کریں گے اور لاکھوں کروروں نہیں اربوں روپیہ خرچ کریں گے اور اسٹیڈیم بنائیں گے اور پوری دنیا سے کلڑی بھی آئیں گے تماشا بین بھی آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو اب یہ سب جو آئیں گے اور اپنی ثقافتوں کو لے کر اور اپنے نظام کو لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں ہر طرف سوائے فتنے کو کچھ دکھے گا نہیں لیکن قطری حکومت قابل تعریف ہے کہ ابھی تک جو اس کا موقف ہے اس نے جس طرح اس بات کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی آداب کی حفاظت کی جائے اور ملک کو ان حالات سے بچا کر رکھا جائے جو دیگر خلیجی ملکوں میں دیکھے جا رہے ہیں جن کا نظارہ ہو رہا ہے خاص طور پر مملکت سعودیہ کا جو زوان ہو رہا ہے جس طرح وہاں ایاشیاں ہو رہی ہیں سینما گھر کھولے جا رہے ہیں رقص و سورود کی محفلیں ہو رہی ہیں اور اختلاعات کھلے بندوں ہو رہا ہے اور آخری بات یہ ہو گئی کہ ہالووین کا یعنی عبدت الشیطان شیطان کے پجاریوں کا بھی جشن منع لیا گیا ہے جس کے بعد کوئی حد باقی نہیں رہ گئی ہے ظلم ایک طرف بڑے علماء مظلوم ہیں جیلوں میں ہیں عیمہ حرمین بھی بخشے نہیں گئے ہیں جو داعی اور مبلغ ہیں ان کا بھی جو حجر کیا گیا وہ کیا گیا لیکن قطر کی سرزمین جو ایک چھوٹے سے ملک کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں اس میں ایک امتیازی بات ہے ایک تو امتیازی بات یہ ہے میں اس سے پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے شیخ تمیم کا وہ قبیل بنو تمیم کے فرد ہیں اور ان کے اندر حمیت ہے ان کے اندر غیرت ہے ان کے اندر جرت اور حمت بھی ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب حکام میں اس وقت سب سے بہتر حاکم ہیں سب سے جرت مند بھی ہیں اور صاحب حمیت حاکم ہیں اور یہ بات اگر ایک طرف ان کے نصب کی بنیاد پر ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے قبیل بنو تمیم کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور اپنی ذات سے خصوصی تعلق ان کا ظاہر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخری دور میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو قبیلہ اپنی طاقت کا اور قوت کا اظہار کرے گا وہ قبیل بنو تمیم ہوگا یہ حدیث پاک میں آیا ہے صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم اشد الناس على الدجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا یہ دور ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے اس کے خلاف جو قبیلہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا مقابل پر کھڑا ہوگا و قبیل بنو تمیم ہوگا کیا عجب ہے کہ ان پر یہ بات منتبق ہو رہی ہو کہ انہوں نے قطر کا جو نظام بنایا ہے وہاں زیادہ تدیون ہے حفاظت ہے اسلامی تحذیب کے مظاہر ہیں اور ان چیزوں سے ملک کو بچانے کی پوری کوشش ہے کہ جن سے نہ معاشرہ صحیح سالم باقی رہتا ہے اور نہ معاشیات کا نظام بھی صحیح قائم رہتا ہے اور نہ سیاست کی بنیادیں صحیح قائم رہ پاتی ہیں تو ایک تو یہ بات ہے ان کی خاندانی بات دیئے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ نے جو قطر میں دہائیاں گزاری ہیں اور جو اصلاحی کوششیں کی ہیں دعوتی کام کیا ہے جو فکرسازی کی ہے اور یہ کام انہوں نے صرف نجلی سطح پر نہیں کیا ہے وہ کام بھی ان کے شاگرد بڑے بڑے اہددار بھی ان کے شاگرد اور انہوں نے جس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کی اس کے لیے جمعہ کے خطبوں میں بھی انہوں نے ہمیشہ قطری حضرات کو مخاطب کیا اور ذمہ داروں سے اپنی ملاقاتوں میں بھی ہمیشہ انہوں نے حق کی بات کی ہے تو حضرت علامہ یوسف القرضاوی کی جو دہائیوں پر پھیلی ہوئی کوششیں ہیں اور ان کوششوں کا مرکز قطر رہا ہے ان کے اثرات اور ان جیسے بہت سے علماء ہیں اور ساتھی ساتھ تبلیغی جماعت ہیں جس کے لیے قطر حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھلی اجازت ہے بلکہ ان کے بڑے مراکز قائم کیے گئے ہیں ان کو پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ دعوتی تبلیغی کام کریں اور پوری قوت کے ساتھ کریں تو ایک طرف دعوتی تبلیغی کام اور ایک طرف اخوانی کام اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی جن علماء اور جن اہمہ اور خطبہ کی دینی اصلائی کوششیں ہیں بورا موقع دیا گیا ہے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے وہاں جو اسلام کی خدمت ہوئی ہے جو ذہن سازی ہوئی ہے اس نے قطر کو بہت سی لانتوں سے محفوظ رکھا اب ورلڈ کپ کے موقع پر جب مطالبہ تھا پوری دنیا کا کہ یہاں ان لوگوں کو بھی آنے کا موقع دیا جائے گا جو جو بدکار اور بردماش اور بدقیماش ہیں مرد اور مرد کے درمیان جنسی تعلق اور عورت عورت کے درمیان جنسی تعلق قائم کرنے کے نہ صرف یہ کہ وہ خود ذمہ دار ہیں بلکہ وہ اس کے دائی ہیں وہ اپنا اپنی اپنی نشانیاں لے کے چلتے ان کو بھی موقع دیا جائے گا کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اور شراب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور اسی طرح ہوٹل میں جو بھی جس کے ساتھ رہنا چاہے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہوگی پوری دنیا میں یہ آزادی ہوتی ہے اور اسی آزادی کا مطالبہ فرانس کی طرف سے برطانیہ کی طرف سے یوروپین کنٹریز کی طرف سے تھا اور جو دنیا کی بدترین تنظیمیں ہیں اور اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبات تھے لیکن ان مطالبات کو جس طرح شیخ تمیم نے ٹھکرا دیا پیروت علیہ روم دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی سوال نہیں کوئی سوال نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وہ گیز وہ لیسبینز آئیں وہ بدماش وہ مجرم و خبیص جو مذاہب کا نظام بھی توڑتے ہیں اور انسانیت کے بھی قاتل ہیں اور جو جو معاشرتی تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ابلیسی کرتے میں اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں داخل ہوں اسی طرح زنا و بدکاری کا کوئی موقع یہاں پر کسی کو حاصل نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اریانیت کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور شراب کو کوئی یہاں لے کر نہیں آسکے گا شراب پر پابندی ہوگی یہ بہت بڑے فیصلے تھے آج کی موجودہ دنیا میں ان فیصلوں کا اعلان کرنا اور ان فیصلوں کو نافذ کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کا واس کہہ دینا یا ان کی خواہش ظاہر کر دینا صرف اس پر قطر نے اقتفا نہیں کیا ابھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ سعودی عرب میں کس طرح اختلاط ہو رہا ہے کیسی اریانیت ہو رہی ہے کیسی فہاشی ہو رہی ہے اور ہالوین کے نام سے شیطان کی پوجہ کرنے والوں کا کس طرح سے پروگرام کیا گیا ریاض میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے اور پوری زد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف اگر کسی نے بولا جیسے شیخ صالح آل طالب نے حرم میں تقریر کر دی تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کوئی بھی اگر اس پر تنقید کرے گا تو اس کی خیریت نہیں الحمدللہ قطر اس لانت سے اس سعودی لانت سے اس امارتی لانت سے محفوظ ہے یہ ایک بڑی بات یہ ایک بڑی بات ایک تو یہ فیصلہ کہ یہ لانتیں داخل نہیں ہوں گی لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہوتا اس سے بڑا جو فیصلہ تھا قطر نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس موقع پر اپنی اسلامیت کا مظاہرہ کریں گے اور یہ دنیا کا جو کھیلوں کا سب سے بڑا جشن ہے فیفا ورلڈ کپ ہم اس کو دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اصلاح کے لیے استعمال کریں گے اس طرح کریں گے کہ کوئی شور نہیں ہوگا کوئی غوغہ نہیں ہوگا بہت ہی خوبصورت طریقے پر خوشگوار طریقے پر ہم اس کو اسلام کی ترجمانی کا ذریعہ بنا دیں گے یہ ایک ایسی جدت ہے جس کے لیے شیخ تمیم قابل تعریف ہے اور پوری امت اس معاملے میں ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی دینی حمیت کا اظہار کیا اور یہ تیہ کیا کہ اس پروگرام کا جب آغاز ہوگا تو تلاوت قرآن سے ہوگا اس لیے کہ کھیل بھی ہمارے ہاں اسلام کا حصہ خاص طور پر فٹبال کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو مسلسل ریاضت ہے مسلسل ایک محنت ہے اس اعتبار سے شہ سواری کا ایک متبادل ہے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ورزش کی نیت کے ساتھ اور ریاضت کے مقصد سے یہ کھیل کھیلا جائے تو یہ کھیل عبادت بن سکتا ہے اس لیے اس کھیل کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے نفسیاتی یا جسمانی یا جس سے نمازیں چھٹیں یا اور دوسری مسئیبتیں آئیں تو یہ کھیل اور کھیلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہے کیونکہ اس میں ورزش ہے اور اس میں جسم مضبوط ہوتا ہے اور دور لگانی پڑتی ہے اس لیے بہرحال جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمعددو اخلولقو یا عباد اللہ یعنی مشقت والا طریقہ اختیار کرو اور سادگی اختیار کرو محنت کرو انزو علی الخیلی نزوہ اور چھلانگ لگا کر گھوڑوں پہ سوار ہو اور گھوڑ سواری سیکھو یہ ساری جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے شہ سواری کے بڑے مقابلے عالمی سطح کے مناقض کرنے چاہیے لیکن فوٹبان بھی ایک طرح سے شہ سواری کا ایک چھوٹا سا بدل ہے لیکن اب ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ بڑے افکار تو ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ فیفر ورلڈ کپ میں شیخ تمیم نے زاکر نائک کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اسلام کا تعریف کر آئیں لاکھوں انسان ان کو سنتے ہیں یہاں بھی سنتے تھے اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سنتے ہیں اور وہ اسلام کی مضبوط ترجمہ نہیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے تقابلی متعلق کو پیش کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ جس میں وہ مختلف مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح مختلف مذاہب میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئیاں ہیں تو یہ ان کا بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کام دعوت کی خدمت کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو ایک مقام دیا ہے جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں جب کھیل کے لیے لوگ اکٹا ہو رہے ہیں تو ان کو دعوت کے لیے قطر بلائے گیا ہے کہ اس دوران پروگرام بھی منعقد ہوں گے جس میں دنیا کے مذاہب کے لوگ دنیا کی قوموں کے افراد شریک ہوں گے اور ان سے بات سنیں گے اسلام کا تاروز سنیں گے یہ بہت بڑی فتح زی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کیا گیا قطر کی حکومت کی طرف سے کیا گیا وہاں کی تنظیموں کی طرف سے کیا گیا وہاں کے نوجوانوں کی طرف سے کیا گیا کہ سڑکوں پر جا بجا قرآن پاک کی آیات اور احادیث لگا دی گئیں ان کے ترجمے لگ دیئے گئے کہ چلتے پھرتے ہر طرف جو بھی کھلاڑی ہیں وہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ کی سیرت کے بارے میں ان کو معلومات ہوں آپ کی حدیثوں کے بارے میں معلومات ہوں قرآن کی آیات کے بارے میں معلومات ہوں تو یہ بڑا حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ تفریح اور عیاشی کے ایک کھیل کو قطر نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو گزریں گے ان دنوں میں اگر ایک طرف کھیل ہوگا اور مختلف قوموں کے نوجوانوں کا اور افراد کا اور ظاہرین کا اور تماشا بینوں کا تعرف ہوگا تو اس تعرف کے موقع پر میں کہتا ہوں قطر کے علماء سے اہمہ سے خطبہ سے دعیوں سے مبلغوں سے تبلیغ جماعت کے حضرات سے کہ وہ جتنی بھی کوشش کر سکیں اسلام کے تعرف کی وہ کریں اور ایک ایک فرد تک اس دین متین کی حقانیت کو منتقل کریں قرآن سے متعارف کرائیں نبی اسلام سے متعارف کرائیں اور جہاں تک تعلق ہے دعی اسلام کا وہ یہ کام انشاءاللہ انجام دیں گے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بات سنیں گے اور کیا عجب ہے کہ کھیل کے بعد معلوم ہو کہ سیکڑوں ہزاروں افراد حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اس طرح یہ کہنے کو تو فیفا ورلڈ کپ ہوا لیکن درحقیقت یہ ایک ایسا تبلیغی استعمال کیا گیا ایک نادر قسم کا تبلیغی استعمال منقد ہو رہا ہے اور جو ہمارے دوست اور حباب قطر میں ہیں علماء ہیں مشایق ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بہت حکیمانہ طریقے پر اس وقت حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں حکومت ان کا تعاون بھی کر رہی ہے اور اس کا موقع دے رہی ہے کہ وہ اس موقع پر یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام امن کی دعوت دیتا ہے اسلام محبت اور پریم سکھاتا ہے اسلام کس طرح لوگوں کا اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے یہ ساری باتیں بھی لوگوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو بھی دنیا کی کسی ملک میں کھیل منعقد کیے گئے ان میں یہ کھیل جو قطر میں منعقد ہو رہا ہے منفرد ہوگا یگانہ ہوگا بہت امتیازی ہوگا اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام کے حق میں بہت بہتر ہوں گے شاید محمد بن سلمان جو اس کھیل میں آئے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو جائے شاید توفیق ہو جائے شاید اصلاح ہو جائے اللہ ان کی اصلاح کر دے سعودی حکومت کی اصلاح کر دے تو مسائل حل ہو جائے اور پھر ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے کہ اس موقع پر شیخ تمیم نے دنیا کے تمام چیف گست بنایا ہے وہ ہے رجب طیب اردوغان رجب طیب اردوغان کو یوں کہیے کہ اس ورل کپ کے لیے بلائے گیا کہ وہ اس کا افتتح کریں وہ اس کے چیف گست ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس سے وہ بات ظاہر ہو رہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دو بلاک ہیں دو فستات ہیں دو خیمے ہیں تو ایک خیمہ وہ ہے جس میں کچھ ملک ہیں اور ایک خیمہ ہے جس میں کچھ اور ملک ہیں تو دوسرا خیمہ ہے جو اسرائیل کی اور امریکہ کی سرپرستی میں ہے جس میں سعودیہ بھی ہے امارات بھی ہے مصر بھی ہے اردن بھی ہے اور مراکش بھی ہے یہ خیمہ ہے تو ظاہر کہ سرپرستی امریکہ اور اسرائیل کی ہے تو معلوم ہے کہ یہ خیمہ سلیوی ہے سہیونی ہے ابلیسی ہے شیطانی ہے دجالی ہے دوسرا خیمہ وہ ہے جس میں امت کی فرق واریت کو ختم کر کے ترکی بھی ہے ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے قطر بھی ہے افغانستان بھی ہے یہ سب ایک بلاک کی تعمیر کر رہے ہیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ موقع کامیابیوں کے ساتھ انجام پیزیر ہوگا اور اس کے اچھے اور مصبت اور بہتر نتائج سامنے آئے